اسلامباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر عالمی مالیاتی اداری آئی ایم ایف نے بیشلی کے بیلوں پر سبسڈی دینے سے اتفاق نہیں کیا ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق آئی ایم ایف کا موقف ہے کہ مرکزی اور صوبائی حکومتیں بیشلی کے بیلوں پر سبسڈی دینے کی مجاز نہیں ہے جبکہ آئی ایم ایف نے پنجاب کی طرف سے بیشلی بیلوں پر سبسڈی دینے پر بھی اتراز کیا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کے مطابق بیشلی بیلوں پر سبسڈی سے کرس پروگرام کی منظوری خطرے میں پڑھ سکتی ہے ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے صوبوں کی جانب سے بیشلی بیلوں پر سبسڈی پر سخت اتراز کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ مہدے کے تحت بیشلی اور گیس کے بیلوں پر سبسڈی نہیں دی جا سکتی ان شعبوں میں سبسڈی کی کوئی گنجائش نہیں ہے ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے سبتمبر تک سبسڈی واپس لینے کا بھی مطالبہ کیا ہے ذرائع نے بتایا ہے کہ اس سلسلے میں وزارت خزانہ نے خط لکھ کر صوبائی حکومتوں کو بیشلی بیلوں پر سبسڈی نہ دینے کی حدایات دے دی ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ آئی ایم ایف کے مطابق ترقیاتی پروگرام کے لیے مختص فنڈز کو بیشلی بیلوں پر سبسڈی کے لیے مختص نہیں کیا جا سکتا وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ کسی بھی قسم کے بغیر ٹارگٹ سبسڈی دینے سے گریز کریں اور ایسا کوئی فیصلہ نہ کیا جائے جس سے مہدے کو کوئی خطرہ ہوں ذرائع کا بتانا ہے کہ آئی ایم ایف سے سٹاف لیول مہدے میں صوبوں نے بھی یقین دہانی کرائی تھی کہ جس کے بعد صوبوں کو بھی اس مہدے پر کاربند رہنا ہوگا تاکہ آئی ایم ایف پروگرام منظور ہو سکے دوسری جانب جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کو ٹارگٹیڈ سبسڈی پر اتراز نہیں ہے بی آئی ایس پی کے ذریعے مستحق طبقے کو سبسڈی دی جا سکتی ہے واضح رہے کہ پنجاب حکومت نے دو ماہ کے لیے دو سو سے پانسو یونٹ بجلی استعمال کرنے والے سارفین کو چودہ روپے کا بڑا ریلیف دیا تھا جس کے بعد سندھ حکومت نے بھی بجلی سستی کرنے کا منصوبہ وفاق کے حوالے کیا تھا